خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ سولہ شوال چودہ سو بیالیس ہجری بمطابق 18 مئی 2021 سوی بعنوان حدیث قدسی یا عبادی انی حرمت الظلمہ کے مطابق عمل کی دعوت خطیف فضیلت الشیخ عبداللہ الجہنی حفظ اللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو ایک زبردست غالب اور بہت بخشنے والا ہے وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے تاکہ صاحبانِ قلوب و افسار نصیحت حاصل کریں اور عقل و خرد والے وسیرت سے کام لیں اس نے اپنے بندوں میں سے جسے چناؤ سے بیدار کیا اور اس دنیا سے بے رغبت کیا اور ہمیشہ فکر و نظر کے مراقبے اور واضو نصیحت کو لازم پکڑنے میں مشغول کیا اور صدا اپنی اطاعت اور آخرت کی تیاری کی توفیق ارزانی کی اور ان چیزوں سے جو اسے ناراض کرتی ہیں اور ہلاکت کے گھر کو لازم کرتی ہیں ان سے بچنے کی توفیق دی اور احوال و اتوار کے بدلنے کے باوجود اس پر ہمیشہ گبرتنے کی توفیق دی میں اس کی سب سے بلیغ پاکیزہ جامعہ اور بڑھی ہوئی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ بڑا احسان کرنے والا کریم بہت شفقت کرنے والا رحیم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول اس کے حبیب اور خلیل سرات مستقیم کی رہنمائی کرنے والے اور درست دین کی طرف بلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر اور بقیہ تمام انبیاء پر تمام کی آل پر اور تمام صالحین پر اما بعد اللہ کے بندو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے اس سے مغفرت طلب کرو بلا شبہ وہ سب سے اچھا بخشنے والا ہے اپنے رب کی جناب میں اخلاص کے ساتھ گناہوں سے رکھ کر گناہوں کے کرنے پر شرمندہ ہو کر اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کے عظم کے ساتھ توبہ کرو کہ یہی توبہ توبہ نسو ہے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اے ایمان والوں تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہرے جاری ہیں مسلمانوں نبوت کی کرنوں میں سے ایک عظیم حدیث قدسی ہے جو علوم عمال اصول اور فرو میں دین کے عظیم قواعد پر مشتمل ہے علماء کا خیال ہے کہ یہ ایک ہماگیر جامع حدیث ہے جو بندوں پر اللہ کے فضل رحمت شفقت اور اس کی بردباری اور کرم کو بیان کرتی ہے اور فضل احسان شفقت رحمت اور نوازش کی ناقابل شمار قسموں کو بیان کرتی ہے امت کے اصلاف کے نزدیک اس حدیث کی بڑی قدر اور بڑا مقام ہے انہوں نے اپنی تصنیفات انہوں نے اپنی تصنیفات میں اس پر الگ سے شرح لکھی ہے اور تعلیق چڑھایا ہے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل شام کے نزدیک یہ سب سے معزز حدیث ہے اور ابو عدریس خولانی رحمہ اللہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو اس کی تعظیم اور توقیر کے چلتے ہیں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹس جاتے تھے اسے امام مسلم نے اپنی صحیح ابو ذر رضی اللہ انہوں سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے کہا اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپا ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے اس لیے باہم ظلم نہ کرو اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں اس لیے مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاوں گا اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناوں گا اے میرے بندوں تم شب و روز گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا میرے بندوں تمہیں کبھی یہ طاقت نہیں ہوگی کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہیں یہ طاقت ہو سکے گی کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے تمہارے انسان اور جن سم مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے تمہارے انسان اور جن سم مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے تمہارے انسان اور جن سم مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اسوئی سے ہوگا جو سمندر میں ڈالی جائے اے میرے بندوں یہ تمہارے عامال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں پھر ان کے مطابق میں تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو کوئی خیر پائے وہ اللہ کی حمد بیان کرے اور جسے اس کے علاوہ کچھ اور ملے تو اسے خود کو ہی ملامت کرنا چاہیے یہ حدیث خدسی ہمارے لیے زندگی کے آفاق روشن کر رہی ہے اور راہ نجات کی طرف رحمائی کر رہی ہے اور ان گمراہ لوگوں کے دلوں میں امید بو رہی ہے جنہیں شیطان نے خود سے غافل کر دیا ہے اور جنہیں شیطان نے اللہ کی ان نعمتوں پر شکر گزاری سے غافل کر دیا ہے جنہیں نہ تو گنا جا سکتا ہے اور نہ شمار کیا جا سکتا ہے اے اللہ ہم پر رحم فرما کہ تُو ہم پر رحم کرنے والا ہے اے اللہ ہمارے سارے معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں اے اللہ تُو ہم پر رحم کرنے والا ہے ہم پر رحم فرما ہمیں عذاب سے دوچار نہ کر تُو ہم پر قادر ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ تُو سب سے اے اللہ ہم جس کے اہل ہیں اس کے مطابق ہمارے ساتھ تُو معاملہ نہ کر تُو جس کا اہل ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ تعامل کر اے اللہ تُو ہی تقویٰ کا حق دار ہے اور تُو مغفرت فرمانے کا اہل ہے میں نے جو کہا ہوا آپ نے سنا اور میں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے ہر گناہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور انجام کار متقیوں کے لئے مقرر ہے اور سوائے ظالموں کے کسی پر دس درازی روا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی واضح حقیقی بادشاہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول خاتم النبیین اور امام المتقین ہیں درد و سلام نازلو آپ پر آپ کی آل پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت ان پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کے تقویے اختیار کرو اور جان لو کہ سب سے اچھا طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت بمراہی ہے اور جان لو کہ اللہ کی عبودیت سب سے بلند مقام اور سب سے معزز مرتبہ ہے اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ دوسری حیثیتوں کے بالمقابل اختیار کیا ہے اور اس کے شرف و رفعت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اس سے دس مرتبہ اس حدیث قدسی میں اور متعدد مرتبہ اپنی کتابِ قریب میں اپنے بندوں کو پکارا ہے اس لئے مسلمانوں اللہ کا طبعہ اختیار کرو اسے خوف کھاؤ اس کی کما حق ہو تعظیم کرو اسی کے پاس اپنی ضرورتیں رکھو کہ اسی کے ہاتھ میں تمام معاملات کی پنجیاں ہیں اور اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں اور کافی ربنے رب کا ہمسر چھہراتے ہیں پھر جان لو کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی بات کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے عوض اس کی دس برائیاں مٹا دے گا اے اللہ تو اپنا درود اپنی رحمت اور اپنی برکتیں سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین اپنے بندے اور رسول محمد پر اتار جو خیر کے امام اور خیر کے قائد ہیں رسول رحمت ہیں اے اللہ انہیں مقام محمود سے نواز جس پر اگلے پچھلے ان پر رشک کریں اور اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفائے راشدین ہدایت یافتہ سربرہان ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ سے تابعین سے اور جو درست طریقے سے تا قیامت پر ان کی پہنوی کریں ان سے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ آتا کر دین کے دشمنوں کو تباہ کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اور اے اللہ اسے رسوا کر جس نے اسلام اور مسلمانوں کو چھوڑ دیا اے اللہ اس ملک اور مسلمانوں کے بغیر تمام ملکوں کو پر امن پر سکون خوشحال اور فارغ البال بنا اے اللہ مسلم مردوں اور عورتوں کو مومن مردوں اور عورتوں کو زندہ مرد مردہ سب کو بخش دے اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفاہ دے اے اللہ ہمارے ڈاکٹروں اور ان کے آوان و انسار کی حفاظت فرما انہیں توفیق یاب کر اور ہم سے اس وبا کو اٹھا لے اے رحم الرحمین اے اللہ سرحدوں پر ہمارے سپائیوں کی مدد فرما اے اللہ ان کا نشانہ درست کر ان کے قدم جمع ان کی تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر مدد فرما اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال کی اصلاح فرما اے اللہ حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے اے اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما اور انہیں ان کے ملکوں میں آمن سے نواز انہیں خوشحالی دے اور ان کے دشمن کو رسوا کر اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور آپ کے والی احد کو اس بات کی توفیق دے جو تیری مردی اور منشاہ کے مطابق ہو ان دونوں کو نیکی ارتقوا کی راہ پر چلا اور تمام مسلم سربراہوں کو خیر و درستگی کی توفیق دے اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ ہم پر بارش برسا اے اللہ بارش برسا اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ بارش برسا اے اللہ ہمیں سیراب کر اے ہمارے رب ہم نے اپنے ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقینا ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سو ہو جائیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اللہ کے بندو اللہ عدل اور حسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدیو بے حیائی اور ظلم زیادی سے منا کرتا ہے وہ تمہیں نصیت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو اللہ کے حد کو پورا کرو جب تم نے اس سے کوئی حد باندھا ہو تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ تمہیں مزید نوازے گا یقین اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو